بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیرنڈ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھنے ہیں اسٹری ایڈل کیچن تو جی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں آج کی ریسپی بہت ہی مددار بہت ہی شاندار ہے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی چار ایسے ڈرنک کی ریسپی جسے پیتے ہی آپ کے انرجی جو ہے ساری کی ساری دوبارہ واپس آ جائے گی اور آپ کو یقین دلاتی ہوں آپ جو بھی کھائیں گے سمو سے پکوڑے چار کچھ بھی کھائیں گے سارا کچھ آپ کو حضم ہو جائے گا اور اس ڈرنک کی بڑی باز یہ ہے کہ یہ آپ کو مٹاپا نہیں آنے دے گی تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو پھر آئیں جس کو ہم ڈانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم تیار کر لیں گے شوگر سیرپ کیونکہ چینل کو گھلنے میں تھوڑا سا ٹائم دک جاتا ہے اسی لئے ہم جو ہے اس کا سیرپ تیار کر لیں گے تو ایک کپ میں نے لی ہے شوگر ابھی فلیم میں نے اون نہیں کیا اب اس میں دو کپ ہم پانی کے ایڈ کر دیں گے ایک اور یہ دو تو اب ہم فلیم کو اون کریں گے تو شوگر سیرپ کسنا سے تیار کرنا ہے ہم نے چاشنی تیار نہیں کرنی ایک یا دو تار کی چاشنی تیار نہیں کریں گے جسٹ ہم نے شوگر کو میلٹ کرنا ہے اور جیسے ہی ہماری شوگر میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس کو دو سے تین وائل دیں گے اور پھر ہم اسے نیچے اتار لیں گے کیونکہ جب ہم کوئی بھی شربت وغیرہ بناتے ہیں شکنجبین بناتے ہیں کچھ بھی بنایا تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو چینی ہے وہ جلدی سے میلٹ نہیں ہوتی اس کو ٹائم لگ جاتا ہے اور ہم کیا کریں گے اس کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے پہلے ہم شوگر صرف تیار کریں گے اس کے بعد ہم جو اگلی سٹیپ ہیں وہ کریں گے تو چمچ کو چلاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے جو چینی کو مکس کر لینا ہے تاکہ چینی جو ہے پیندے سے لگے اس لئے آپ نے چمچ کو لازمی چلانا ہے اور جب چینی گھل جائے گی تو آپ نے چمچ لانا چھوڑ دینا ہے شوگر ہماری اچھی طرح سیمنٹ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے جی اس کو ہم بوائل دیں گے تقریباً تین سے چار ہم بوائل دیں گے اور پھر ہم اس کو نیچے اتار لیں گے نہ تو میں نے اس میں ٹارٹری ایڈ کی ہے نہ ہی میں نے کوئی لیمو ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم اس کو گاڑا نہیں کریں گے ہم اس کو پتلہ ہی رکھیں گے جب ہم گاڑا کرنا ہو تو تب ہم تھوڑا سا اس کو کرسٹلائز ہونے سے بچانے کے لیے لیمو کا یوز کرتے ہیں تو دو سے تین بوائل آنے پر اس کو ہم نیچے اتار لیں گے تین سے چار بوائل آ چکے ہیں اچھے طرح سے یہ دیکھیں ہماری جو چینی ہے وہ ڈیزورف ہو چکی ہے اور شربہ ہمارا پک چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اسے ہم نیچے اتارتے ہیں اور اگرہ سٹیپ کرتے ہیں نیکسٹ ہم ایک پین لیں گے اور پین میں ایڈ کر دیں گے ہم 2 ٹیبل سپون زیرہ ٹوٹل میں نے 4 ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے تو اس میں سے میں 2 ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی اور 2 ٹیبل سپون بچا لوں گی تو وہ بھی ہمارے استعمال میں آئے گا کس طرح سے اس کو ہم یوز کریں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گی تو اب اس کو ہم روست کر لیں گے فلیم کو کروں گی میں آن لو فلیم پر 3 سے 4 منٹ تک ہم اس کو روست کریں گے تو بلکل لو فلیم رکھنا ہے کیونکہ زیرہ جو ہلکا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اور یہ جلدی جل بھی جاتا ہے اسی لئے آپ نے کیا کرنا ہے لگاتار چمچ کو چلاتے ہوئے زیرے کو آپ نے یوں مکس کرنا ہے اور اس کو لگاتار چلاتے ہوئے آپ نے روست کرنا ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آج میں شربت تیار کر رہی ہوں آپ یقین کریں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس کو بنا کے ایک مرتبہ سیف کر لیں تو آپ اس کو تقریباً ایک سال تک یوز کر سکتے ہیں یہ جو پاودر میں بنا رہی ہوں اس کو آپ تقریباً ایک سال تک یوز کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر جو ہوتا ہے اس میں ڈال کے رکھنا ہے تاکہ اس میں کوئی ہوا یا نمی وغیرہ نہ جائے اور جب آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی اس میں گیلا چمچ نہیں ڈالنا ڈرائے چمچ کے ساتھ آپ نے اس کو نکالنا ہے اور آپ کو اگر کوئی شکایت ہے کہ کھانا حضب نہیں ہوتا یا پھر آپ جب افتاری کرتے ہو تو پیٹ بھاری بھاری سا محسوس ہوتا ہے چلا نہیں جاتا تھوڑا سا کھائیں تو لگتا ہے زیادہ کھا لیا ہے تو اس شربت کو بھی لینے کے بعد آپ کی انشاءاللہ ساری شکایتیں دور ہو جائے گی ایسا ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو کسی نے جادو کر دیا ہے بہت جلدی یہ چیزوں کو خضم ہونے میں مدد دیتا ہے تو تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کو روست کریں گے زیادہ ہم روست نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کو نیچے اتار لیں گے جی تو تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں زیرہ ہمارا روست ہو چکا ہے اب ہم کریں گے فلیم کو آف اور زیرہ کو ہم نکال لیتے ہیں نیکسٹ ہم کیا کریں گے ایک مکسر کا جار لیں گے اور یہ جو ہم نے زیرہ روست کیا تھا اس میں ڈال دیں گے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو زیرہ ہے اس کو میں نے روست نہیں کیا اور یہ روست کیا وہ زیرہ ہے دونوں میں آپ جو ہے فرق چیک کر سکتے ہیں تو یہ دونوں جو ہیں ہم بلینڈر جار میں ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون کالی مرچ اب اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون کالا نمک اور ہاف ٹی بل سپون سفید نمک ان سائی چیزوں کو اچھی طرح سے ہم بلینڈ کر لیں گے اور اس کا ہم پاؤڈر تیار کر لیں گے اگر یہ تھوڑا سا دردرہ بھی رہ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں تو اسے ہم سائیٹ پہ کرتے ہیں اور ہم لیں گے ایک کنڈی اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی پودینے کی پتیاں تو ہلکا سا ہم نے ان کو کوٹ لینا ہے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پیسنا بس ہلکا سا ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے تو دیکھیں اس کو میں نے پیس لیا ہے اب اسے ہم کرتے ہیں سائیٹ پہ جی تو نیکسٹ ہم کیا کریں گے ہمیں چاہیے ہوگے چار گلاس اور ایک گلاس میں ہم لیمونی چوڑ دیں گے تقریباً ایک لیمون میں نے اس میں نے چوڑ دیا ہے دوسرے والی گلاس میں بھی نہیں چوڑ دیں گے ایک لیمون چاہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو شگر سیرف ہم نے تیار کیا تھا وہ تقریباً 2 ٹیبل سپون اور ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا دونوں میں ڈال دیں گے تو ایک گلاس میں ہم پانی ڈال دیں گے بسم اللہ اور دوسرے گلاس میں ہم ڈالیں گے سوڑا واتر بہت مزیدار سی خوشبو آرہی ہے اب یہ جو پانی والا ہے اس کے اندر ہم نے جو پدینہ کوٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اس طرح سے اور تھوڑی سی پتیاں پدینے کی اس میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں ایسے اب جو ہمارے سیکنڈ والے گلاس ہیں ہم وہ تیار کر لیتے ہیں یہ دو گلاس تیار ہو چکے ہیں باقی کے جو دو گلاس تھے ان کو ہم کر دیں گے پیچھے جی تو سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے اس میں شگر سیرف 2 ٹیبل سپون تو یہ مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا 1 ٹی سپون یہ ڈال دیں گے دونوں میں ہم اس طرح سے اور مکس کر لیں گے جی تو اس میں ایڈ کر دیں گے ہم روحفزہ جو میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی وہ ہی والا روحفزہ ہے تکر بند 2 ٹیبل سپون اور دوسرے میں ہم ڈال دیں گے سندل یہ بھی آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کر چکی ہوں 2 ٹیبل سپون اچھے طرح سے مکس کر لیں گے تو جی فرنس تیار ہے ہمارے بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار بہت ہی ٹیسٹی مسالہ شرب جسے میں نے بہت سانتری کیسے تیا کیا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے پوری ویڈیو کو آج کریں اسے سکیپ نہیں کرنا کیونکہ سکیپ کرنے کے وجہ سے بہت ساری ایسی انفرمیشن ہوتی جو چھوٹ جاتی ہے اور سپی اچھی نہیں بنتی سب سے لاس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو کرنا ہے لائک تو پھر ملیں گے آپ کو ایک نیرا سپی میل اللہ حافظ